اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ریسپی بنائیں گے یہ بالکل جٹ پٹ اور مزے کی بڑھنے والی ہے اور یہ بنانے میں اتنی دیر نہیں لگتی بنائیں اور چائے کے ساتھ کھائیں اس کو چائے آپ ایک ہفتے کے لئے رکھ دیں تو ہر روز ایک ہفتہ بہ آسانی نکل جائے گا تو ہم یہ کھا سکتے ہیں تو آج ہم اس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بنائے ہیں ہم نے نمک پارے یہ جو بزار سے ملتے ہیں ان کو چھوڑے آپ گھر میں بنائیں اور کھائیں اور بچوں کو دیں اور اپنے گھر والوں کو دیں چائے بنائیں ساتھ اور یہ نمک پارے بنا کے دیں اور بیٹھ کے کھائیں وہ سب لوگ دوائیں دیں اگر میری ویڈیو پساند آئی تو ضرور مجھے کومنٹ کریں اور بتائیں چلیں اپنی رسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں چلیں ازباللہ منی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت میروان ناہائی طرح والا ہے جو دلو کے بیر کوب جانتا ہے پاکستانی چینل کی طرف سے سب کو سلام ویڈیو شروع کرتے ہیں چلیں آج ہم بنائیں گے نمک پارے نمک پاروں کے لیے میں نے جو لیے ہیں یہاں میں نے 500 گرام میدا لے لیا ہے یہ دیکھیں یہ پورا 500 گرام میدا ہے یہ اچھے بھرے ہوئے دو کپ تھے اور اس کے لیے میں 100 گرام یہ ڈالوں گی اس میں گی یہ میں نے زیرہ بون کے رکھا ہے یہ ڈالیں گے ایک چمچ ایک ٹیبل سفون ہے آپ اگر اس میں ڈالنا چاہیں کیا نام ہے ہم ڈالتے ہیں اس میں جیسے ہم بناتے ہیں نا آٹھا سموسوں کے لیے تو ہم اس کے اندر اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں اپشن ہوتا ہے آپ کو اچھی لگتی ہے تو ڈال لیں نہیں لگتی تو نہ ڈالیں اگر زیرا بھی آپ لوگوں کو اچھا لگتے ہیں تو ڈالیں مدنا نہ ڈالیں تو اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے یا آپ جان کریں گے اس کو گی میں نمک بھی ڈالیں گے سوری مجھے یاد نہیں رہا پہلے نمک بھی ڈالیں گے ایک ٹیبل سفون میں ڈالوں گی نمک کیونکہ یہ نمک پارے ہیں ہم نیٹھے نمک پارے بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دیکھا بتاؤں گی کہ میٹھے نمک پارے بھی کیسے بنیں گے اب میں اس کو اچھی طرح مسلوں گی تو ان کو میں نے دونوں ہاتھوں سے ایسے مکس کیا ہے یہ دیکھیں ایسا ہمارا آٹا ہو جائے گا پنجابی میں ہم اس کو مون کہتے ہیں کہ آٹے میں مون ڈال لیں جن میری بینوں کو نہیں سمجھاتی اردو کی وہ پنجابی میں اس کو مون کہتے ہیں اور نمک پارے بنیں گے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بنا کے اپنے بچوں کے لئے یہ رکھ دیں گھر میں جب مانگے ان کو دے دیں بڑے کھائیں چھوٹے کھائیں اگر شام کی چائے ہے اس کے ساتھ آپ لیں تھوڑے سے نمک پارے اور نمک پارے کھا دیں چائے کے ساتھ چائے انجوائی کریں رات کی یہ دیکھیں ایسا ہمارا آٹا ہو جائے گا یہ دیکھیں ایسے بن جائے گا یہ گی ڈالنے سے ایسے ہو گیا نا اب میں اس کو پانی کے ساتھ گوند لوں گی زیادہ نرم نہیں گوندنا اس کو ہم سہت ہی رکھیں گے اگر آپ لوگ اجوائن اور زیرہ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں بغیر زیرے کے بھی بن سکتے ہیں اب ہم پانی سے گوند لیں گے بسم اللہ الرحمنہ میں نے نیم گرم پانی لیا ہے زیادہ نہیں کوسہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال کے دیکھ لیں گے ہمیں کتنا پانی ڈالنا ہے جو کہ ہم نے زیادہ نرم آٹا نہیں بنانا ہم نے سخت بنانا ہے ایسا آٹا گوند لیں گے کہ ہمارے نمک پارے اچھے طریقے سے بنیں ایسا ڈال بنائیں گے جیسے ہم سموسوں کے لئے بناتے ہیں ہے ہمیں 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 اس ٹھیک ہمیں ہمیں جتنا اچھا اٹھا گون دیں گے اتنے اچھے آپ کے نمک پارے بنیں گے یہاں جو میں نے ایک کپ پانی کا لگا تھا وہ اس سے پورا میں نے ڈاڑ لیا اب اس کو میں تھوڑ دیر گون دوں گی گون کے پھر میں اس کے پیڑے بناؤں گی پھر تھوڑ دیر کے یہ راکھ دیں گے تاکہ یہ ہمارا اٹھا جو اچھی طرح سمل جائے گا تو پھر ہم اس کو بیل کے اس کے نمک پارے بنائیں گے جتنا اچھا اٹھا گون دیں گے اتنا ہمارے زیادہ پھولیں گے یہاں میں نے اس کی دوڑ کے سے کر لی دوں گے جٹھول میں نہیں گون نارا بسم اللہ الرمحمن عمر اپنی تلیوں سے میں اس کو اچھی طرح گون لوں گے اس کی مدد سے پھر میں اس کو ڈاک کے راکھ دوں گی پاہ داس منڈ کے لیے ماشاء اللہ سے تو یہاں میں نے اس کے چار پیڑے بنا لوں گی یہ دیکھیں آج میں نے بھی نیا طریقہ سیکھا پیڑا بنانے کا یہ دیکھیں اب میں ان کو ایسے رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے ڈاک کے چھوٹے بڑے کے کوئی نہیں جتنے آپ کی مردیے بنا لیں کیونکہ بیل کے ہم نے روٹی بنا کے ان کو کٹ نہیں ہے میرے دو تین بڑے بڑے ہیں اور ایک چھوٹا ہے یہ دیکھیں اب میں ان کو آدھے گھنٹے کے لیے 15 منٹ کے لیے 15-20 منٹ کے لیے رکھ دوں گی یہ میں نے تھوڑا سا اوپر سے نگا دیا ہے پھر ہم روٹی اس کی بیلتے ہیں تب تک میں دوسرے کام کر لوں گی یہاں میں ڈاک کے 15 منٹ کے لیے رکھ دوں گی پھر اس کے بعد اس کی بنائیں گے ہم یہ دیکھیں چلے تب تک کے لیے میں دوسرے کام کر کے پھر آتے ہیں تک میں آدھا گھنٹا ہوں گے یہاں میں دیکھیں چھوٹا ہوں گے تو یہاں ہمارا ہوں گے اب ہنس کی روٹی بے لیں گے بسم اللہ حظمان یہ دیکھیں دوسرے کام کر players ٹھنیک ٹھ پھائい ٹھ ٹھ ٹ تو یہاں میں نے چکلہ لے لیا اور بیلہ لے لیا اب میں اس کے اوپر ان کو بیل لوں گی روٹی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ موسیقی 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 یہ دیکھ لیں اتنی سی اب ہم اس کو کاٹیں گے بلن کے ساتھ جو ہمارا ہے کٹر یہ کٹر سے ہم کاٹ لیں گے بسمیل بھائی 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 بسمیل بھائی 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 یہ دیکھیں آپ نے جتنے چٹینے رکھنے ہیں اتنے رکھ سکتے ہیں چھوٹے بڑے کر سکتے ہیں تو میں نے اتنے کاٹیں تو یہ دیکھیں اتنے اتنے یہ دیکھیں آپ جتنا یہ دیکھیں ایسے ہم اٹھا لیں گے بہت آسانی سے اٹھائے جا سکتے ہیں یہ دیکھیں دوسری طرف میں نے تیہ رکھا ہے تو یہاں میں نے تیہ رکھا ہے گرم ہونے کے لیے تو چھوٹا سا میں پہلے ڈال کے دیکھوں گی دیکھیں دیل ہمارا کیسا ہے دیکھیں ابھی نہیں گرم ہوا ابھی تھوڑ دیر ہے تھوڑی دیر گرم ہو لے پھر ڈالیں گے تو یہاں میں نے سارے نیچے سے اٹھا کے میں نے پلیٹ میں رکھ لیا ہے دوسرے میں بیلن کے ساتھ پھر بیلوں گی دیکھیں دیکھیں دوسرا ڈال ہے جو پہلے میں نے ڈالے تھے وہ میں نے کار لیتا ہوں جو پہلے میں نے ڈالے تھے وہ میں نے کار لیتا ہوں دوسرا 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 اس طرح کے ہو جائیں گے تو ہم نکال لیں گے گولڈن اس طرح میں دسرو کو بھی کروں اتیاد سے ڈالی ہے اگر آپ نے پلیڑ میں بھی ڈالی ہے تو ایک کے کرتے یہاں اس کو کسی چیز اور سے ڈالی یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں گئی ہوتا ہے گرم تیل دوگ گیرہ ہوتا ہے اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ باہر تیل نہ اور یہ گرم ہے اگر کسی کے اوپر ہوئے تو جائنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس کو ڈیمی آنچ پہ پکنے دیں گے تاکہ انداز سے بھی پکے کچھے نہ رہیں یہاں جو میں نے یہ دیکھے اب میں نے بیڑ لنک کے ساتھ اب میں اس چکلے پہ بنائے ہیں پہلی وہ میری بڑی روٹی ہوگی تھی اس لئے پھر میں نے نیچے ان کو کیے تو آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ تار اچھا یہ ہی ہے کہ آپ ہاتھ سے ڈالیں کیونکہ اگر نیچے گر گئے تو تیل اوپر اٹھنے کا خطرہ ہوتا ہے نیچے لاثی اور تھا ہم میٹھے بھی بنا سکتے ہیں اگر میٹھے بنا نہیں ہوں تو میٹھے بھی بنا لیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بنا دکھاؤں گی کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پھولنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چولے کو ایسا ہی رکھنا ہے تاکہ ہمارے جلے نہ موٹے رکھیں گے تو ہمارے پھولیں گے اگر ہم تھوڑا سا پتلی روٹی رکھیں گے تو ہمارے ایسے پھول جائیں گے یہ بہت آسان اور ڈیفرنڈ ہے آپ بنائی چائے کے ساتھ کھائیں بنا کر رکھ دیں بچوں کو دیں ہمارے نمک پیارے تیار ہو گیا ماشاءاللہ سے بہت مزے کے بنے ہیں کرکڑے جیسے ہم چاہتے تھے تو یہ دیکھیں ملک پیارے ملک پیارے بہت مزے کے بنے ہیں میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اگر ویڈیو پسند آئے لائک ضرور دیں اور شیئر ضرور کریں اپنے بھرمائیوں کو ساتھ اور بنا کے کھا کے پھر مجھے بتائیں کہ یہ ڈش میری کیسی لگی آپ لوگوں کو تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ کروٹا 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 کروٹا